بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یو ایس لیکٹو میں دوستو خوش آمدیت امید ہے سب بھائی سب دوست حریر سے ہوں گے ٹھیک تھاگ ہوں گے ویل ان گوڈ ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عزو امان میں رکھے آمین سب آمین پیارے دوستو ایک سوال تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور سننے میں ذرا تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے واقعی یار یہ عجیب تو ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ واقعی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو دوستو سوال کچھ اس طرح سے ہے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بلکہ پہلے جب مطلب ہمیں ان چیزوں کا نولیج نہیں تھا تب میرے ذہن میں بھی یہ آتا تھا یہ ہم نے بھی اپنے جو سینئرز ہیں جو ٹیچرز سکولوں کالوجیز وغیرہ میں پڑھانے والے ہیں یا ہمارے جو اس ہیڑ کے ساتھ ازا اکرام ہیں ان سے ہم نے یہ ہم نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ جو کبھی آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ کسی طور سے یا کسی کہیں کسی جگہ سے یا کسی ڈی سی کمپورنٹ وغیرہ کی جگہ سے جو ہے وہ کرنٹ پڑ جاتا ہے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے لیکن جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کرنٹ نہیں لگتا اب یہ کیا ریزن ہے دوستو اس چیز کا میں آپ کو ایک سیمپل جو ہے سادہ الفاظ میں جو ہے وہ اس کا آنسر دینے والا ہوں دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اس طرح کی مزید انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور ہمیں شیئر کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو دوستو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ کرنٹ جب بھی کسی کو لگے گا جب بھی کسی کو بجلی کا جٹکہ لگے گا تو وہ فیز اور نیوٹرل جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں گی تو آپ کو بجلی کا جٹکہ نہیں لگ سکتا اب آپ کا سوال آپ کے ذہن میں یہ آرہا ہوگا کہ ہمارا ہاتھ صرف فیز دار کو لگتا ہے تو ہمیں کرنٹ پڑ جاتا ہے یہ کیا ریزن ہے دوستو میرے بھائیو فیز دار کو لگتا ہے ٹھیک ہے فیز وہاں سے مل گیا اور نیوٹرل بھائی جن آپ کو زمین سے مل رہی ہے زمین ہماری ساری نیوٹرل ہے ہماری ساری زمین جو ہے وہ ارکت ہے وہ ساری نیوٹرل ہے آپ کو نیوٹرل وہاں سے مل رہی ہے نیچے سے مل رہی ہے اور فیز آپ کو اپر سے لگتا ہے تو ہو گئے نا فیز اور نیوٹرل دونوں مکس تو لگ گیا نا بجلی کا جٹکہ تو دوستو یہ طریقہ یہ ہوتا ہے معاملہ اب جو پرندے جو طار پر بیٹھتے ہیں ان کو مل رہا ہوتا ہے صرف فیز نیوٹرل تو ان کو مل نہیں رہی ہوتی تو انہیں کرنٹ کان سے لگے گا انہیں کرنٹ تب تک نہیں لگے گا جب تک وہ نیوٹرل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے یا پھر فیز ایک طار پر بیٹھے ہوں گے تو دوسری طار دوسرے فیز کے ساتھ ان کا جو ہے وہ پار یا پاؤں یا کچھ بھی ان کا کسی بھی قسم سے وہ اٹیچ ہوں گے تب ان کو اس صورت میں کرنٹ لگے گا ادروائز ان کو کرنٹ جو ہے ادروائز ان کو بجلی کا جھٹکان نہیں لگ سکتا اکیلے فیز سے یا اکیلے نیوٹرل نیوٹرل سے تو خیر کرنٹ لگتا نہیں نا لیکن اکیلے فیز سے جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی بجلی کا جھٹکان نہیں لگ سکتا جب تک جو ہے وہ فیز اور نیوٹرل دونوں چیزیں آپ کے ساتھ آپ کو نہیں ملیں گی دوستو یہی ریزن ہے کہ پرندے جو ہیں ان کو جو ہے وہ کرنٹ نہیں لگتا کیونکہ وہ صرف ایک فیز تار پہ ہی ہوتے ہیں ان کو نیوٹرل نہیں ملتی اس لیے جو ہے وہ ان کو کرنٹ بالکل نہیں لگتا اب دوسرا سوال جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یار ٹاور پہ جب وہ کھمبے پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو پول ہوتا ہے جس کے ساتھ تاریں لگی ہوتی ہیں اس سے تو نیوٹرل مل رہی ہوتی ہے وہ تو زمین کے اندر ہے تو بائی جان یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں لکھ لیں یہ بات کہ جو پول ہے جو بجلی والا کھمبہ ہے اس کے ساتھ فیز تار جو ہے وہ ڈریکٹ اٹیج نہیں کی جاتی وہ درمیان میں انسولیٹ ہوتی ہے آئیسولیٹرز ہوتے ہیں کچھ ان کی مدد سے جو ہے وہ فیز تار کو اور پول کو جو ہے وہ سیپریٹ کیا جاتا ہے ہدروائز بہت زیادہ دمکہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ لکھ لیں اپنے ذہن نشین کر لیں ذہن میں بٹھا لیں کہ فیز تار کا پول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے جو ہے وہ نہ پرندوں کو کرنٹ لگتا ہے جب وہ کسی پول وغیرہ پر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی فیز جو ہے وہ پول میں آتا ہے ہاں جب کئی بارش یا نمی وغیرہ میں برسات کے موسم میں ایسا ہو جاتا ہے کہ پول میں کرنٹ آ جاتا ہے تاب آپ کبھی نہیں دیکھیں کہ کوئی پرندہ جو ہے وہ تار پر بیٹھا ہے یا پھر پول پر اوپر بیٹھا ہوا ہے تو دوستو یہی ریزن تھی جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہی ایک جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مزید اس طرح کی انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ آسانی سے شیئر کر سکیں تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے کہ اجازت دیجئے اللہ حافظ